السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اشرہ ذلہجہ کے دس ایسے عمال دس ایسے کام آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو ہمیں اشرہ ذلہجہ میں خاص طور پر کرنا چاہیے نمبر ایک اشرہ ذلہجہ میں نیک عمل کا عجر بڑھ جاتا ہے اسی لیے ہمیں خوب نیک کام اشرہ ذلہجہ میں کرنا چاہیے نمبر دو ذکر کی کسرت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر خوب ہمیں ذکر کرنا چاہیے اشرہ ذلہجہ میں نمبر تین رات کا قیام رات میں جاک کر ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے اور اگر رات میں زیادہ عبادت نہ کر پائیں تو کم از کم ہمیں تحجد کی نماز کا تو احتمام کرنا چاہیے تو اشرہ ذلہجہ میں ہمیں رات میں خوب عبادت کرنا چاہیے نمبر چار نفلی روزے اشرہ ذلہجہ میں اگر ہو سکے تو ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک پورے نو روزے رکھنے کی کوشش کریں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جتنا ہو سکے ایک روزہ دو روزے تین روزے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں نمبر پانچ عرفے کا روزہ عرفہ یعنی نوز الحجہ عید العزہ سے جو ایک دن پہلے والا جو دن ہوتا ہے اسے عرفے کا دن کہا جاتا ہے تو عرفے کا روزہ رکھنے کی خاص طور پر ہم کوشش کریں نمبر چھے عرفے کے دن جہنم سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ اللہ تعالی عرفے کے دن جہنمیوں کو مغفرت عطا فرماتے ہیں اسی لئے ہم عرفے کے دن جہنم سے مغفرت کی دعا کریں نمبر ساتھ بال اور نہ خون نہ کاٹنا جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لئے مستحب یہ ہے کہ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور نہ خون نہ کاٹیں اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ بھی بال اور نہ خون چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کا دن آنے تک بال اور نہ خون نہ کاٹیں نمبر آٹھ تکبیرِ تشریق خوب تکبیرات پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور نو تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرا تاریخ کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرِ تشریق پڑھنا یہ مردوں کے لئے واجب ہے اور آہستہ سے پڑھنا عورتوں پر واجب ہے نمبر نو نوہ جو عمل ہے وہ عید کی رات کو عبادت کرنا شبعید یعنی عید الازحا کی چاند رات کو خوب عبادت کرنا نمبر دس قربانی کرنا جن حضرات پر قربانی کرنا واجب ہے ان کو قربانی کرنا چاہیے اور اگر آپ حصہ لینا چاہیں تو حصہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ دس آماز ذلہ جا کے ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ